گورے رنگ پہ نہ اتنا گمان کر زمانے میں جو آواز بنے لیکن کاکہ کا جو دور رہا جو ان کی بچمن کی جو ہم پر چرچہ کریں گے جو بیس سال سے جب کاکہ کم عمر کے تھے جو اس زمانے میں دوستو وہ ستر کی دہائی میں تو وہ سپر سٹار رہے جس میں پیشر کمار اس کی آواز بنے لیکن دوستو ہم آج ایسی اس کی چرچہ کریں گے جس میں ہم ایک نئی ریشرچ لے کے آئے ہیں جس میں جتن اس کا بچمنس میں اس نے تقریبنس اس کو ہی احساس ہو جو کا تھا اس کو ہی محبت کا جو پچاس کے درست کی جو ہم اس نے اس سے پہلے کی ہم نے جو چرچہ کی لیکن یہاں پہ ہم راجش کنہ فیس سپر سٹار رہے سال کے عمر کے تھے تو ان کی جو پرائمس ہو گیا تھا جو کس سے پریت ہو گئی تھی محبت ہو گئی تھی ان کی ہم چرچہ کریں گے لیکن یہ دوستو کہانی ہے جو ایک لڑکی جو تقریباً سولہ سترہ سال کے عمر میں کی لڑکی تھی جو اس سے جو ہے اس کا بندن اس کا پیار ہو گیا تھا راجش کنہ فیس سپر سٹار کو اور دوستو یہ ایک کہانی ہے جس میں جتن اس کو جو ہے اس میں بہت بڑے زبن بھی ملے اور کیونکہ وہ جو ہے ایک لڑکی جو ہے ایک اس زمانے میں کیونکہ جتن اس سیکل چلاتے تھے کھلتے تھے اور کہیں نا ٹکس کرتے تھے بچپن میں جب وہ یارہ سال کے بارہ سال کے ہوں گے تو انہوں نے جو ہے دوستو گلیوں میں کھرنا شروع کی اور میدان سے سیکل چلا رہے تھے اور ایک دن جتن بہت دیزی سے کاکا سیکل چلا رہے تھے اور بلڈنگ اوپر سے ایک لڑکی جو ہے جو سولہ سترہ سال کی اور خوبصورت محلا اور خوبصورت لڑکی جو چار چاندی کی طرف اوپر سے اپنی کھڑکیوں سے دیکھتی اور جتن جو ہے اچانک جو ہے سائیکل کو موڑتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور جس سے جو اس کے پہوں کے اوپر بہت سخت سخم ہو جاتا ہے اور جتن کا خون بہنے لگتا ہے اور جتن کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو بلڈ کے اچانک اوپر سے اترتی ہے اور تو نیچے جب آتی ہے تو یہ زخمی حالت میں اس کو پاتی ہے اور پھر وہ جتن کیلئے کیا کرتے ہیں کہ اپنی ساری کو پھار کے جتن کے زخم کے اوپر جو ہے اس کو باندھ دیتی ہے اسپیکٹ بوتنس نکالتی ہے اور پھر دوستو اس کی گھٹنا ایک بہت اچھی ہے جس میں لڑکی کو جب جتن دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے بنتہا آنسو آتے ہیں محبت جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے جو دل کے شیشی کے اندر ہوتی ہے اور نیت اس پر صاف ہوتی ہے لیکن لڑکی جو ہے اپنے پٹے سے اپنی ساری سے جو ہے اس کو باندھ دیتی ہے اور اس سے جو ہے اس کا درد کی شرط ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے جتن کی بہار انتہا آنسو نکلتے ہیں اور یہ پریت ہے یہ پیار ہے یہ سچ ہے اور پھر دوستو وہ اپنی ساری اس کے چہرے پر رکھتی ہے پھر اسے پیار ہوتی ہے اور اس کو بہت پیار دیتی ہے اور درد کے حقوق پیار دینے والے کم ہوتے ہیں لیکن یہ اس کو پیار دیتی ہے قریب آ کر اس کو جو ہے پیار کرتی ہے اور اس کی آنکھوں کے آنکھ میں سامنے جو ہے کندھیرہ آتا ہے جتن کی آنکھوں میں اور پھر دوستو یہ بہت اس پل کے لیے بہت یہ پل بہت ستاتے رات کو جب راجش کھرنا گھر میں آتے تو جو ہے شام کے وقت جب بھی وہ سکول سے بیگ لے کے آتے جب بھی وہ بیگ بھینگتے اور اوپر چھت پر چڑے جاتے اور شام کا منظر دیکھتے چھت کے اوپر اور خوابوں میں ڈھوٹ جاتے اور ساری ساری رات تو ہوتے بھی اور یہ اس کی پہلی برکھا کے موسم پر دیتے اور یہ دس از دا فیلنگ جو اس کی محبت اس کو ستاتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو آتے اور یہ جتنس نے کئی انٹریو میں بتایا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور پھر دوستو کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو اس کے ساتھ کئی فلموں میں بھی رہی اور کئی فلموں میں اور سلموں بھی بھی اس کے ساتھ رہی جس میں ان کے ساتھ فلمیں دیکھنے کے لیے اور ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملاتی ان سے پیار کرتی باہوں میں ٹیلتی اور مسکراتی تو دوستو دو چانے والے سچے چانے والے جہاں کیسے پرمس اور کیسی محبت رہتی یہ تو آپ کی کومنٹس میں بتا سکتے ہیں لیکن دوستو وہ اس کے ساتھ جب مسکراتی ٹیلتی اور پھر ہی کواری لڑکی جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی اور سلمہ جاتی اور باہوں میں ٹیلتے اور بہت ہی وقت اچھا گزت تھا اور یہ کالیج کی لائف میں جو ہے پھر وہ دوسروں کو کتابیں دیتے اور پھر کئی جو ہے باتیں کرتے لیکن یہ دور اچانک ایک ایسے مور میں بدل جاتا ہے پھر دوستو کیا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کی عمر جب اٹھارہ سال کی ہوتی ہے تو اس کو اٹھارہ سال کی ہوتی ہے تو اس کو چانے والے بہت چاہتے ہیں لیکن جتن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی گھر جاتا ہے تو اس میں گھر کا دروازہ بند ہے گلی کے آر پار لوگوں سے پھلتے ہیں کہ لڑکی کدھر ہے تو لڑکی جو ہے گھو میں ویدش میں اس کی شادی ہو جاتی ہے جب جتن کو اس بات کا پتر چلتے ہیں تو وہ نہیں مانتے لیکن وہ گھر آ کر بہت میں سوچ کرتے ہیں اس دل کے اندر درد کا سمندر جاتا ہے اور آن سو بھراتے ہیں اور راتوں کو اٹھتا اور کھونا اور کروٹے بدلنا پھر چھت پرسن جو ہے وہ کھو جاتے اور اپنے احساسات میں ڈوب جاتے اور آج دواجہ شکھنہ کا دل بلکل ٹوٹ گیا اور وہ ڈر جاتے اور بلڈنگ پرسن وہ آسمان کو دیکھتے رہتے اور جب اس کو آسمان میں پنچی اور ہوایی جہاز نظر آتے ایروپلین کو جب دیکھتا آتا ہوں اس دن سے اس نے یہ تمنہ کی اور زندگی کی ایک اڑام اس کے دل میں بچپنس میں ایک ہر کر گئی جس میں اس نے پھر جو ہے اونچے خواب دیکھنا شروع کی اور پھر اس نے ایکٹنگ شروع کی اسکول کے دور سے ایکٹنگ سٹیج پر ایکٹنگ اور بلڈنگ پرسنل جو ہے بڑے خواب دیکھنا اور بڑے مشکل ٹاسٹ سے جو ہے وہ گزرتے ہیں اور آگے جو ہے وہ سٹیج ڈراموں میں لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں اور کئی جو ہے سٹیج انٹرلومی لیکن وہ سٹیج ڈرامیں جب سلموں میں دیکھتے تو آ کر پیکٹیکل کرتے اور اس کو بہت لوگ پسند کرتے اور پیکٹیکلز اس کو دیکھتے اور اس کی ایکٹنگ کو اس کی ادھکاری کو جو ٹیٹر ڈرامیں جو زمانے میں تھے تو بہت اس کو پسند کیے گا دوستو یہ ان کو انہوں نے کئی انٹریو میں من پسند جو ہے انہوں نے اپنے دور میں جو کریکٹرز بنجارے کا کریکٹر جو زمانے میں ایکٹنگ میں کیا تھا رولز میں تو ایکٹنگ اس کی اچھی تھی اس کو بہت لوگ پیروکز اور کئی لوگ اس کو پسند کرتے اور سنگیت میں ان کی آواز جو ہے وہ کشور کمار بنے لیکن دوستو اس کی تاریخ ہر کوئی کرنے لگا اور اس کو محسوس کرنے لگا اس کے درد اور اکن اور پھر دوستو اس کا جو درد جو بیس سال کی عمر تک سنجھو رہا لیکن یہ اس کی بچمند کی کہانی ہیں دوستو کہیں ایسے کلیون کسے ہیں جو راجش کھنا کے ہیں جو فیمل سے اس کو بہت چاہنے لگی اور جب اس کا درد جو ہے کشور کمار کی آواز بنا اور موئی سیکل والی لڑکی جو زمانے میں جو ہے اس کے آنسوں پوچھتی اور روین جو تھی سائیکل پہ جو ہے سوار جس نے جتن دل کو جو ہے اس کو آنسوں کو پوچھا اور یہ بریخہ تھی جو زمانے میں جو ہے بریخہ ایک لڑکی سے جو ان کا عشق رہا تو دوستو محبت میں اکثر لوگ جو ہے وہ ایسے مور پہ آ جاتے ہیں جو چھوڑ جاتے ہیں تو محبت کا جو سمندر اس نے پھر سیونٹیز کے دور میں فس سپرسٹار نے دکھایا راجش خانہ سٹوریز فسٹ بریخہ فیمیل کے ساتھ سولہ سترہ سال کی لڑکی جو اس کو آنسوں پوچھتی ہے اس کے درد کو اور وہ ایک بس سے ملتے ہیں تیٹر پہ جاتے ہیں لیکن راجش اس وقت یارہ بارہ سال کی عمر اس کے تھے دوستو یہ کھٹنائی کیسے لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں دوستو وہ فیر راجش خانہ کا درد ہے وہ کشور کی آواز میں سیونٹیز کے دور میں نکلتا ہے سندگی پیار کا گیت ہے اسے ہر دل کو کھانا پڑے گا کومنٹ ضرور دیں شکریہ